ایک سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کی کوئی دعا بتائیں کرونا وائرس آج کل یہ وبا عام ہے پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور پھر اس کی وجہ سے یہ سوال بھی بار بار اٹھتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی دعا بتائیں تو دیکھیں کرونا ایک مصیبت ہے بیماری ہے اور مصیبت دیماری پریشانی کے لیے بہت سارے عذکار ہیں بہت ساری دعائیں ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن یہاں بطور خاص کرونا وائرس سے متعلق اور خاص اس بیماری اس مصیبت سے متعلق میں آپ کے سامنے چار دعائیں رکھوں گا کہ وہ اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس میں سے اکثر دعائیں تو ایسی ہیں جو صبح و شام پڑھی جانے والی دعائیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان صبح کچھ دعائیں پڑھیں اور شام کو بھی کچھ دعائیں پڑھیں جن کو صبح و شام کے اسکار یا دعائیں کہا جاتا ہے تو ہر مسلمان کو چاہے بیماری ہو چاہے بیماری نہ ہو اس کو اپنی یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ صبح کے اسکار پڑھیں اور شام کے اسکار پڑھیں تو صبح و شام کے جو اسکار ہیں جو دعائیں ہیں انہی میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں تو انہی دعائوں کو ہم اس موقع سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کچھ لوگ جن کی عادت ہے صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو اس بیماری سے پہلے ہی سے پڑھ رہے ہیں لیکن جو اس کی عادت نہیں بنائی ہوئی ہیں جو یہ اسکار نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان دعائوں کو پڑھیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی جو اسکار ہیں ان سب کو یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھیں یا لکھ لیں اور دیکھ کر ان کو صبح و شام پڑھیں لیکن بطور خاص جو چار دعائیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان چار میں سے جو دعائیں صبح و شام کی ہیں اس کی بھی نشاندی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی جو دعا ہے صبح بھی پڑھی جاتی ہے اور شام کو بھی پڑھی جاتی ہے وہ ہے سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سکھایا ہے کہ آدمی کوئی دعا پڑھنے چاہی اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انت اتنا پڑھنے تو بھی کافی ہے لیکن آگے بھی اگر پڑھنا چاہے پڑھے اللہم انہی عود بکا من الكفر والفقر اللہم انہی عود بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت یہ دعا ہے اس میں آدمی اللہ رب العالمین سے یہ طلب کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے جسم کو آفیت دے میرے کان کو آفیت دے اور اسی طرح سے میری نگاہ کو میری بسارت کو آفیت دے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو بڑی ہی جامع دعا ہے جس میں آنکھ کے لیے کان کے لیے بدن کے لیے آفیت طلب کی جاری ہے اللہ رب العالمین سے تو کرونا وارس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے جو ہے مو سے ہو سکتا ہے ناک سے ہو سکتا ہے یا آنکھ وغیرہ سے ہو سکتا ہے وہ تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے لیکن یہ بڑی جامع دعا ہے جس میں بدن کا لفظ ہے سم کا لفظ ہے بسر کا لفظ ہے اے اللہ تعالیٰ میرے جسم کو آفیت دے میرے کانوں کو آفیت دے میری آنکھوں کو آفیت دے اور ساتھ میں لا الہ الا انتوحید کی بات بھی ہے اور اسی طرح سے اللہ حمینی ععوذ بکا من القفر قفر سے بھی پناہ کی بات ہے تو یہ جو وبا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکشی کیے تو اس دعا میں دیکھئے بڑی جامع چیز ہے آفیت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہے کفر سے پناہ مانگا جا رہا ہے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور یہ دعا صبح و شام پڑھی جانے والی دعاوں میں سے ہے اور اس وقت بطر خاص یہ دعا پڑھنی چاہیے تو یہ ایک دعا ہے جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں ایک اور دعا ہے یہ صبح و شام پڑھی جانے والی دعاوں میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ بھی اچھی دعا ہے اور کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے جو الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں تو دیکھئے وہ دعا کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ کی روایت ہے سنن نبی دعوت کے دیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہمہ اینی عود بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سئی الاسقامی مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں تیری برس کی بیماری سے پاگلپن کی بیماری سے جزام کی بیماری سے جزام ایک فیلنے والی بیماری ہے اور من سئی الاسقام اور بھی جو جتنی بھی بدترین بیماریاں ہیں ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو سئی الاسقام جو بری بری بیماریاں ہیں خطرناک بیماریاں ہیں اس سے پناہ چاہتا ہوں تو اس میں یہ کرونا وائرس آ گیا اور کئی ساری بیماریاں اس میں آ سکتی ہیں تو یہ بھی بہت ہی ایک اچھی دعا ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یہ دو دعا ہوگی پہلی دعا تو صبح و شام سے مطلق تھی اور دوسری دعا صبح و شام کے اذکار میں سے تو نہیں ہے لیکن وہ بھی بیماری سے مطلق ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور ایک تیسری دعا بھی ہے اور یہ بھی صبح و شام پڑھ جانے والی دعاوں میں سے بلکہ صبح و شام تین تین بار پڑھ جانے والی دعاوں میں سے یعنی یہ وہ دعا ہے جس کو صبح تین بار اور شام کو تین بار پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے یہ دعا سنن تلمیزی میں ہے حسن ہے اس کی سنت یہ دعا کیا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمی کا نام ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمی کی برکت یا اللہ رب العالمی کے نام سے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یہ تیسری دعا ہے ایک چوتھی دعا ہے وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بھی تین بار پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے اور یہ بطور خاص شام کو پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے شام کو یہ الفاظ پڑھنے چاہیے وہ الفاظ کیا ہے اعوذ بے کلمات اللہ تا مات من شر ما خلق کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کی شر سے پناہ چاہتا ہوں تو اللہ کی پناہ اس میں طلب کی جاری ہے اللہ کے کلمات کے ذریعے مخلوقات کے شر سے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ دعائی ہوئی ہے بہت ہی اہم دعا ہے اور اس کو بھی تین بار پڑھنا چاہیے شام کو تو یہ چند دعائیں ہیں جو کرونا مارس یا اجیسی بیماری سے بچنے کے لئے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا انہیں پابندی سے پڑھنا چاہیے بلکہ یہ جو چار دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے تین تو وہی ہیں جو صبح یا شام کو پڑھی جاتی ہیں تو ان دعاؤں کی ہمیں محافظت کرنا چاہیے اس کے علاوہ کرونا وارث یا اجیسی بیماری سے بچنے کے لئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے یہ سارے چیزیں کریں تو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو اس بیماری سے نجات دے آمین امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں